عوض باللہ من الشیطان اللہ و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللہ وَمَلَائِكُتُو صَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اِيُّوَ الَّذِينَ آمُنُوا صَلُّو عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا مولا مجلو کسا حضرت علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ زندگی محدود ہے علم لا محدود لا محدود علم کو ہم آدھی زیادہ زندگی اپنی نکال دیتے ہیں اس کے بعد پھر آتے ہیں حاصل کرنے کے لئے تو وہی مسئلہ ہوتا کہ بڑھات ہوتا کیا پڑے اب نہیں پڑ سکتا اس لئے جلدی آنا جو آپ آگئی ہیں وہ اپنی جگہ پر صحیح ہے اللہ کا شکر عدا کیجئے لیکن کوشش کیجئے کہ بعض لوگوں کو جو مومنین ہیں ان کو تبلیغ کر کے لے آئیے کہ وہ پڑھے ہیں ضروری ہے مولا نے کہتا اچھا کہا لگ زندگی محدود ہے علم لا محدود ہے اور یہ قرآن کے اندر لا محدود علم ہے قرآن کے علم کو وہ تو نہیں کر سکتا ہے اس کے بعد ہمیں کچھ نہیں بتا ہم کچھ نہیں جانتے پوچھا جائے کہ آپ بتائیے جناب قبر کے بارے میں کیا جانتی ہیں وہاں پہ کیا کیا ہوگا کس کی چیز سے بچا جائے کیا کیا جائے گا کن گناہوں سے بچا جائے نہیں پتا کتنی مجلے سے سنجھ چکی اسہالے شباب کی قید سیکھڑوں تو یہ تو حاشر ہے ہمارا سیکھڑوں سنجھ چکے معلوم کچھ نہیں ہمیں تو کیا معلوم بچوں کی تربیت عورتوں کے علاوہ کون تربیت کرتا محلے والے تو ہی کرتے ہیں نہ خانسامہ تربیت کرتا آپ کو کرنا تربیت پوچھا جائے بچوں کی تربیت کے بارے کچھ معلوم ہے ہم وہ لوگ ہیں جو علم لدنی جن کے باستان ان کے ماننے والے ہیں وہ علم کتنا ہے نا جتنا معلوم کے پاس ہے بچوں کے بارے تربیت تو تری ہے کھلا دیں گے پلا دیں گے نہ ہلا دیں گے دھولا دیں گے بس آگے کچھ بھی نہیں ہے تو بہت ضروری ہے کہ ہمیں علم حاصل کرنا جو علم حاصل نہیں کرتا اس کے لئے کہا کہ بدنصیب ترین بلکہ مولا مشکول کچھا کہتے کہ بدترین مصیبت جہالت ہے بدترین مصیبت جہالت ہے کون سمجھتا ہے کہ جہالت بدترین والا مشکول کچھا کا قول ہے تجلیات حکمت کوئی سمجھتا ہے کہ اچھا یہ جہالت جو ہے تو ہر چیز کا ایک راستہ ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج تھوڑی سے تمہدی گفتو ہوگی تھوڑی بہت تاکہ ابھی کب تک بچے کماتے رہیں زیادہ آتے رہیں اس پہ کچھ چھوڑیے جو آ گیا وہ پوری باتیں گے جائے تو رسول اللہ کہے کہ ہر چیز کا ایک راستہ ہوتا ٹھیک اور جنت کے راستہ کیا ہے کہ علم جنت میں سب جانا چاہتے ہیں جنت میں بھی نہیں جانا چاہتے ہیں آلہ علین میں جگہ چاہتے ہیں اس کا راستہ علم ہے وہ نہیں پتا علم نہیں حاصل کریں گے کبھی بھی نہیں مال کمانے کے لئے ڈاکٹر بنیں گے انجینر بنیں گے پائلٹ بنیں گے امریکہ جائیں گے کینیڈا جائیں گے دنیا کے ہزار جگہ ایسے ایسے جگہ پہنچ جاتا ہے پاکستانی مسلمان پہنچا ہوا جہاں پہ آپ کے نام بھی ٹھیک سے نہیں سنا وہاں پہنچ جائے گا کمانے کے لئے علم حاصل کرنے کے لئے علم کا کیا بنے گا کون بتائے گا کون کہے گا کون کہے گا مولاد کہہ رہے کہ وہ زمین سے آدھا آسماان کے راستے جانتا ہوں یہ نہیں زمین کی بھی جانتے ہیں آسماان کے راستے جو کچھ پوچھے تو کہتے ہیں کہ تو نے اس شخص سے پوچھا جو اس سے آگا ہے ظاہر ہیں کون کریں ہم آپ کے امام ہیں ہم امام ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں کہ ہم کوش نہیں کر رہے سرنام کر مالا جاپ رہے ہیں اور نارے لگا رہے ہیں بس لوگ سمجھتے ہیں واقعی بڑی محمد کرتا مالا سے مالا بہت محیب ہے مالا کی اتے نارے لگا رہے ہیں کہ اچھا ہے ایک آج کچھ سناو مالا نے کچھ کا رہا ہے ابھی آپ کو کچھ تک ایسی باتیں بتائیں گے جو کچھ سمجھ میں آئے گا کہ ہاں کیا ہے کیا نہیں یہاں گوگا نہیں باتیں تو کچھ نہیں بتا مالا کی بس ہمیں سب مالا کے نام آگے کچھ نہیں تو نام رٹوانے آئے کچھ سردان ہے جو اپنا نام رٹوانے آئے پھر کیا کیا جائے پھر کیا جائے کہ سنو تم لوگ سب لوگ پڑھتی ہو نا اسکول کالیج میں کہ کوئی بھی نہیں پڑھتا سب نے چھوڑ دیا پڑھتے ہیں نا چلیے ٹھیک کچھ دھیری سے جواب دے گے میں ڈر گیا گیا کہ غالت سوال تو نہیں پوچھ کیا ملے مالا مشکل کچھ آئی گئے قول اور بھی ہے سنیے کیا فرماتے ہیں بڑا اچھا قول ہے بہت امدہ قول ہے کسی کے سامنے پیش کیجئے گا تو چکر آ جائے گا لیکن ہم آپ کو سمجھائیں گے بہت سارے پڑھے لکھوں کو ان کی جہالت نے تباہ کر دیا اب آپ سے پڑھے لکھے پھر آپ سے پوچھا جائے گے اس کا کیا مطلب ہوا کہ بہت سارے پڑھے لکھوں کو ان کی جہالت نے تباہ گیا جب پڑھے لکھے تو جاہل کیسے ہیں ان کو جہالت کیوں کہا جا رہا بہت سارے پڑھے لکھوں کو ان کی جہالت نے تباہ کر دیا ہے نا بہت سارے پڑھے لکھوں کو ان کی جہالت نے تباہ کر دیا یہ پڑھے لکھوں کو جہالت کیسے تباہ کرتی دین کی تعلیم نہیں بہت سارے پڑھے لکھوں کو ان کی جہالت نے دین سے بے خبرین نے تباہ کر دیا ہے اور جو علم ان کے پاس تھا وہ ان کے کچھ کام نہ ہے جو علم ان کے پاس تھا وہ ان کے کچھ کام نہ ہے کونسا علم تھا سارا علم تھا ڈاکٹر بھی تھی پیج ڈی بھی کیا ہوا تھا انہوں نے اس میں میں کیا تھا اس میں وہ کیا تھا وہ یہ کیا تھا وہ اتنی ڈگری جیسے ڈگری بڑھتی جا رہی ویسے موچ جو جو ان کے پاس علم تھا کچھ کام نہ ہے تو کونسا علم کام آئے گا دین کا علم کام آئے گا دنیا کے علم جو حضر ہے کوہ بہت بھی ہے بہت بھی فائدہ ہے تو آنکھ بند ہوئی ختم وہ علم تو ساتھ نہیں جائے گا لیکن دین کے علم ساتھ جاتا ہے مولا مسلم کشا کہتے ہیں کہ ہر چیز ساتھ نہیں آتی لیکن علم جو ہے دینی علم جو ہے وہ کفن کے ساتھ ساتھ جاتا ہے پتہ ہی اتنی زبردست چیزیں دینی علم جو ہے کفن کے ساتھ ساتھ جاتا ہے جو چیز کفن کے ساتھ جائے گی نہ اممہ جائیں گے نہ اببہ جائیں گے کوئی بھی نہیں جائے گے کوئی بھی نہیں جائے گے ہمارے عمال جائیں گے اور ہمارا علم جائے گا تو علم جائے گا تو ہمیں بہت حیارہ انہیں بوڑھی بوڑھی اممہ کو ہل رہی ہے کہ اممہ کیا پکا بیٹا دو دو کم دو دو تین ہی حدیث یاد ہو جائے ہم تو روزانہ ایک حدیث یاد کرتے بیٹا یا ہمارا کا پتہ نہیں کس دن مار جائے ہم ہے نا یہ کہے ہوں تو لیکن نہیں ہر بات بات ڈر رہا ہے نہیں ڈر رہا کچھ کر رہا کچھ نہیں علم حاصل کرنے کا کوئی بات پتہ ہی نہیں کہ کسی کو نہیں بتائی گے تو اس کے شوق بھی نہیں نہیں شوق ہے تو مولا لوگوں کو کوئی بات پیش کیا جیسے کو یقین تو ہوتا 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 تو تو کرتے ہیں لیکن توفیق نہیں ملتی کیا مل کریں کیونکہ سچا یقین نہیں ہوتا تو توفیق ملیں تم خوش نصیب بن ہی نہیں سکتے مولا مسکل کو کوئی تم خوش نصیب بن ہی نہیں سکتے جب تک علم نہ حاصل کرو جہل بدترین بدترین مسیبت ہے ان سے حضرت بھی کوئی جانتا ہوگا کیسی مسیبت ہے وہ کیسی مسیبت ہے اگر خالی سپوس کر لیے کسی دن یعنی آپ کہیے کسی دن کہ بچیاں جمع ہوئے یہ جہاں آتی ہیں سب جمع ہوتی ہیں شوق شوق ظاہر ہے آپ صرف یہ بتائیے علم دین حاصل کرنے کا کیا کیا ثواب و فائدہ بتایا گیا ہے کیا ثواب بتایا گیا ایک پوری کلاس اس پر لیے پوری کلاس لی جا سکتی ہے یہ سمجھ دیے علم دین حاصل کرنے کے ثواب پر اور دوسری آگے کی چیزیں نہیں کیا ثواب کیا ملے آپ یہاں آئیں تو کیا ثواب دیں آپ یہاں پر آئیں تو آپ کے پیر کے نیچے فرشتوں نے خوش ہو کے پر بچھایا آپ کو بتا تھا یقین ہے چوان اللہ کہتے ہیں ہلاو یقین ہے جب اللہ اس کا رسول کہہ رہا تو یقین ہے اچھا دکھائی کیوں نہیں دیرہا کہیں دکھائی کیوں یہ لوگ بھی نہیں دیرہا خرامن کے ازبین کہاں دکھائی دیرہا لیکن ہے اللہ کہاں دکھائی دیرہا لیکن ہے یہاں ہے ہر جگہ ہے کوئی جگہ ہے یہاں ہے وہاں نہیں نہیں ہر جگہ ہے ایک ہی وقت تو ہر جگہ ہے فریشتہوں نے پر بھیشایا تھا آپ خوش ہو خوش ہو کر پر بھیشایا کہ تمہارے راستے میں جیسے کہ کام کرنے کے لئے ہوتے جو ایوارڈ وغیرہ ملا ہوتا اس کا فلم کا ایوارڈ تو ریڈ کارپٹ بھیشایا تھا اس پر چلتے ہوئے آتے ہیں تو آپ کا ریڈ کارپٹ نہیں بھیشا گیا آپ کے فریشتے پر بھیشا رہے ہیں خوش ہو کر اپنا سوچیں کہ آپ کی کیا وقت ہے اللہ کہہ رہا تو صحیح رسول اللہ کہہ رہا تو صحیح بلکل صحیح پھر ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہا کہ نظر آ تو رہا کہنے کیسے کہنے وہ ایسے نظر آ رہا جیسے وہاں میراج وہ تو نہیں گئے اللہ نے جو کہا وہ ایسا ویسا نہیں مانا بلکہ اللہ کے رسول کہیں سے آ رہے تھے آ رہے تھے راستے میں یہودی کچھ گھوڑے لے کے جا رہا تھا مدینے فروغ کرنے کے لئے تو رسول اللہ کو ایک گھوڑا اچھا لگا اس پیسے تو کہنے رہے کہ یہ گھوڑا مجھے بیج دے کہا ہاں یہ یہ پیسے ہیں یہ لے لے کہ انتہ مدینے چلو پیسے دیتے ہیں کہا ٹھیک بہت سعودہ ہو گیا مدینے آیا رسول اللہ پیسہ لگے اس کو دینے لگے تو اس نے گھوڑا تھوڑی سے زیادہ قیمت بل نہیں دی بیج دیا جلدی دی کہا ہمارا تمہارا تو سعودہ تیہ ہو چکا تھا پھر تم نے اس کو کوئی بیجیا کہنے کیا ثبوت ہے کہ ہمارا آپ کو کوئی آپ کوئی با گواہ ہے اچھا ایک مسلمان گولائی یہاں ہوں ہمارا اس کا گھوڑے کا معاملہ تیہ ہو چکا تھا کیا تم گواہی دوگے کہنے اللہ ہم تھے ہی نہیں کیسے گواہی دیں اللہ ہمارا تھے رہے تو گواہی کیسے دیں صحیح کہا نا اس نے جب اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں وہ سعودہ امین ہے تو آپ کچھ نہ بولیں آج کے بعد سے آپ بول دے گرے ہیں نہیں نہیں چھوٹی بچے ہوں سے پوچھنے ہو تاکہ ان کا انٹرسٹ دیولپ ہو تم گواہی دے ہوگا کہیں ہم تھے ہی نہیں آجھا ٹھیک جاؤ دوسرا گزرہ اس سے پہنچا تو گواہی ہوتا ہم تھے ہی نہیں کیسے دیں گزرہ بعض روایتوں میں سلمان فازے گزرے بعض روایتوں میں کہ وہ لالی گزرے کہیں یہاں ہو ایسے 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 یہ مسئلہ ہے تو میری گواہی دوں گا کہیں جیت ہوں گا کہیں کیوں تم تو وہاں نہیں تھے کہ جنت ہم نے نہیں دیکھی دوسرا ہم نے نہیں دیکھا سمجھا بولے سرات ہم نے کچھ دیکھا نہیں آپ نے کہا ہم نے مان لیا تو اس کی کیا ہے تلوائی نکال لیا اب اس کی گردر تو آپ بتاؤ جب ہم نے کچھ جنت دوزخ دیکھی ہے تو کیوں ہر وقت امہ کہتے جنت ہم جائے ہو ہر وقت جہنم بیچی رہتی جب تم نے دیکھا ہی نہیں تو وہ کیسے پتا جہنم ہے جہنم تو ہی نہیں دیکھا نہیں ہر چیز ہم نے مان لیا یہ 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 ایسا ایسا جو جو رسول اللہ کہتے ہیں سب مانے گئے بھی آئے بھی کیسے کلی ہلتی رہی کیسے پانی جاتا رہا وغیر جتنا کچھ وہاں پہ ہوا سب انہوں نے بیان کیا گزر رہے تھے ایک فرشتے کو بھی دیکھا ایک فرشتے کو دیکھا کہ اس کے ہزار ہاتھ ہیں ہر ہاتھ میں ہزار ہزار انگلی آئیں اس میں کچھ گن رہا یہ کر رہا وہ کر رہا جبریل سے پوچھا یہ کیا ہوا ہم نے تو نہیں دیکھا جو بتایا کہ وہ ہم سے پتا رہے جبریل سے پوچھا اے جبریل یہ کیا کرے اللہ حضور اللہ بھی پوچھتی کہ پوچھا کہ تم کیا کر رہے پانی کی قطرے گر رہے ازل سے ازل سے جب سے دنیا وہ نہیں ہے تب سے پانی کی قطرے گرنے ریگستان میں کتنے گئے بیعبان میں کتنے گئے آبادی بھی کتنے گئے جنگل میں کتنے گئے سب کا حساب سوان اللہ کیا اللہ تمہیں وہ دیا کہ اللہ کیا ایک چیز ایسا ہے اس کا حساب ہی نہیں کر سکتے کہ آپ کی امتی جب ایک جگہ پر جمع ہوگے آپ پر درود پڑھتے ہیں اس کا حساب سواب کا حساب میرے بات وہ اللہ ہی جانتا ہے درود کی کتابوں میں لکھا ہوا سارا تو انہوں نے تو دیکھا نہیں تھا نہ رسول اللہ کو بات کرتے دیکھا نہ کچھ کرتے دیکھا کیسے باتا دیکھا ہزار ہاتھ نہیں دیکھا ہزار انگلیاں نہیں بھئی جو کہہ دیا تو مان گئے کہ ہاں صحیح اسی طرح سے جو کہہ رہے ہیں اس کو مان جاؤ بغیر علم گئے تم جو ہے خوشششیب نہیں بن سکتے مان جاؤ گئے جو کہہ رہے ہیں صحیح ہے اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے سب سے بدترین مسیبت جو ہے وہ جہالت ہے تو مان جاؤ کیونکہ یہ کہاں کہاں نقصان پہتے ہیں کونسی بدترین کا موضوع مشکل کشا کہہ رہے ہیں اب یہ کونسی بدترین ہے کہ دنیا پہ تو نقصان پہنچائے نہ پہنچائے قارون کو کہاں دنیا ہم نقصان پہ جائے جہالت نے فیرون کو جہالت دیکھا نقصان پہ جائے لیکن اس کے بعد ہے جہالت جو کہہ دیا تو کہہ دیا یہ جہالت بدترین مسیبت اب یہ مسیبت کہاں کہاں آئے گی دنیا میں دنی کتنے کتنے دن کی زندگی ہوتی دنیا چار دن کی زندگی کتنے بہت جتا ستر اسی اسی سال کے بعد تو پھر پکڑا کے لائے جانے لگتے ہیں پھر تو زندگی بیکار ہوتی پھر سانس لے رہے ہیں باقی کچھ نہیں کوئی مادہ ہی نہیں نہ کھانے میں نہ پینے میں کسی چیز میں تو کیا ہو دنیا زندگی آخرت کی زندگی انفینیٹی ایئر کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی آخرت میں ملے گی اب ہمیں کیا پتا گی بدترین مسیبت کہاں کہاں میں بھگتنا پڑے گا انفینیٹی ایئر میں کہاں کہاں بھگتنا پڑے گا قیامت کی دن بھگتنا پڑے گا مردہ پھر بھگتنا پڑے گا پھولیس آرات کہاں کہاں بھگتنا پڑے گا بترین مسیبت ہے بھے مان جاؤ کہ بترین مسیبت ہے ابھی جو کرونا آیا شور بچائے ٹی وی خوب شور بچائے ہر آدمی جو ہے وہ ڈر گیا کہ نہیں ڈر گیا یہ کہہ رہے ہیں چودہ سو سال سے ید کا ایک دفعہ کہنا لوگوں کا ایک کروڑ دفعہ کہنے اوپر ہے لیکن کوئی نہیں مانتا یہ کوئی نہیں مانتا یہ سب وہی ہے بظاہر نظر آنے والی چیزیں جو ہیں اسی کو مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے ہیں جو کہ قرآن نے مومن کی تاریخ پہلی تاریخ قرآن میں کی پہلی تاریخ کیا باتا ہے جو غیر پہ ایمان لیتے ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں پہلی لائن جو غیب پر ایمان لاتے ہیں آپ کی تاریخ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں غیب ہمیں نہیں دکھائی دے رہا اس پہ ایمان لاتے ہیں کے لیے جو لکھا ہوا وہ ایسے زبانی تو ابھی اور بولیں دیکھتے ہیں جو لکھا ہوا وہ سناتے ہیں کس کو اس سے کیا ہوگا اچھا لگتا ہے میں آپ کا گھنگو وہ صحیح ہے آپ کی محبت ہے اچھا لگتا ہے لیکن یہ سب یہ جتنی چیزیں ہم نے پیش کی ڈانٹھی تو پیش کیا کہ بوڑی ہو جاؤ گئے تو کیا فائدہ ہے اگر یقین ہوتا یقین ہو جا رہا تو بوڑی ہوتے بیٹی پڑ رہی ہوتے وہ رسول اللہ کا قول بھی ہے اچھا باب نے کہا تو مجھے یاد آگیا رسول اللہ کا قول ہے کہ بوڑھا علم حاصل کرنے میں شرم کیوں کرتا ہے جب وہ روٹی کھانے میں شرم آتا نہیں تو علم حاصل کرنے میں کیوں شرم کر رہا بات تو صحیح بوڑا تو ہو گیا تو روٹی تو کھا رہا اس میں شرم نہیں آ رہی لیکن علم حاصل کرنے میں شرم کر رہا ماں کی گوش سے قبر تک بہت بڑا کول ہے ماں کی گوش سے قبر تک یعنی قبر تک جانے میں کیا مطلب یعنی جتنی سال کی بھی عمر قبر میں پہنچنے سے پہلے پہلے ہو جائے تب تک تمہیں علم حاصل کرنا ہے یعنی تک کہ شیعہ قوم تو وہ ہے کہ ان کیاں قبر میں بھی علم دیا جاتا ہے ہلو شیعہ قوم کو قبر میں بھی علم دیا جاتا ہے اللہ میرا پالنے والا یہ اللہ رسول خوران ساتھ چاہے افسرات ساتھ چاہے ویزان ساتھ چاہے سب کچھ سکھایا جا رہا تھا وہاں پر بعض لوگ کہتے ہیں بعض کتابوں میں نے پڑھا پھر فرشتے کہتے ہیں سب تو اسے بتا دیا گیا آپ چلو اب کیا پہنچیں سب تو اس کو بتا دیا گیا وہاں بھی پڑھایا جاتا ہے معنی آپ پڑھایا یہ تنی چیزیں کہ ماں کی گوش سے خبر تک ماں کی گوش میں کیا پڑھے گا پتا ہے ماں کی گوش آپ کی بوش ماں کی گوش ہمیں اببہ کی گوش تو نہیں کہا گیا تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہاں معلوم یہ کس کس ذمہ ہے یہ آپ کی بھی ذمہ ہے ڈانٹے ہو کہا ہے نا آپ کو یہ آپ کی ذمہ داری یہ آپ کی ذمہ داری یہ معاشرے کے لوگوں کے چہرے تو انسانوں کیسے ہوں گے لیکن دل شیطان کیسا ہوگا لوگوں کا خون بہائیں گے آباز نہ آئیں گے سنت ان کے نزلیق بیدت ہوگی بیدت سنت قرار پائی سنت بیدت قرار پائی اور کیا ہوگا تو صاحب نے پوچھا اللہ کے نزلیق بھت پرست ہوگا کہاں درہم و دینار ان کے نزلیق بھت ہوگا آج آپ کیاں سب کی بڑائی جو ہے سب کی تعریف جو ہے سب کی عزت اکرام جو ہے پیسے کے وجہ سے پیسے کے وجہ سے ہے نا سارے عزیز رشتدار سب یہ پیسے کے وجہ سے تو کیا درہم و دینار ان کے نزلیق بیسے لے بھت ہوگا عورتیں ان کی زیبت دنیا کی طرف مائل ہوں گی لڑکے ان کے ترویج یعنی کھیل تماشے کی طرف ہوں گے پھر کیا بزرگ ان کے نہ عمر بالماروخ پرے گا نہ نیہر منکر آگیا یعنی بزرگوں کی ضروری کہ عمر بالماروخ نیہر منکر اس کا مطلب ہے کہ وہ اتنا پڑھ چکے ہوں گے کہ عمر بالماروخ نیہر منکر کریں گے نیہر منکر اور یہ لوگ اپنی قبروں میں خیر سے مایوس ہوں گے قبر کوئی چھوٹی موٹی جگہ نہیں بہت خوفناک ترین جگہ ہیں قبر حالات مولا بسکر کوئی سا کہتے ہیں کہ اگر بتا دے تمہیں بتا دے تو تمہاری ہڈی جو گوشت کو چھوڑ گوشت جو ہڈی چھوڑ دے گی اتنی خوفناک جگہ ہیں کتنا آرام سے بے فکر کے ساتھ پوری زندگی گزارتا آدمی اس وقت مر جاتا ہے تو اب جو گوشت ہو رہا وہ کچھ کہوی نہیں سکتا بتا بھی نہیں سکتا کہوی نہیں سکتا بتا بھی نہیں سکتا جو سمجھدار بچے ہوتے ہیں جو تھوڑا سنسٹیو ہوتے ہیں وہ روتے ہیں پیٹتے ہیں مختلف عالموں سے باتیں کرتے ہیں پوچھتے ہیں کیا گرے اببہ کے لیے اممہ کے لیے کیا گرے ہیں بچےوں کا بچوں کا تجھے پوچھا کرتے ہیں بتا ہی نہیں سکتے زندہ تو کچھ کریں گے نہیں مر جائیں گے تو پھر کون کرے گا وہ وہ ہی کرے گا کوڑا لے کے گرس لے کے آئے گا ماننے کے لیے جو کچھ کرنا اسی کو کرنا اب اسے کیا کرنا تو جو کرنا تھا وہ تم نے کچھ کیا نہیں بھدرگوں کے ہمارے بل بار ہنائر موڑکیر کریں گے آپ سب کو کہنا چاہیے پڑھو پڑھو گھر کے اندر کتابیں ہیں کتابیں رکھی گئیں گھر میں ہیں کتابیں حدیثوں کتاب ہے بچے کی پروش کی کتاب ہے کس چیز کتاب ہے دیکھیں ہم آپ وہ دکھاتے خاندان کا اخلاق خاندان کی اخلاق میں کیا جی خاندان کی اخلاق میں شوہر اور بیوی کے سلسلے میں جتنی گرتوگ و بوابی سناتے ہیں اس کی حدیث بھی ہے ہمیں لائے ہیں سناتے ہیں قرآن کبیرہ خاندان آئین تربیت انہی کی لکھی ہوئی آئین تربیت بھی خاندان کے آئین تربیت کیسے تربیت کی جائے بچوں گے تو سب کو معلوم ہونا جائی بچپن سے ہمیں پتا ہونا جائی کتی چیز کھیلتے 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 دوڑتے درد چلتے رہتے ہم آجا بات کر رہی ہیں اببہ جو بات کر رہے ہیں تو کان میں آواز پڑتی ہے کتی چیزیں مجھے یاد ہے بچپن نے یہ کہا جا رہا تھا یہ کہا جا رہا تھا یہ کہا جا رہا تھا تو کیوں نہیں حدیثیں کیوں نہیں گئی آتی کہ ہمیں بچپن سے ہم یہاں پر بڑے جو ہوتے کہتے ہمیں بچپن یہ آلی حدیث جو چیز یاد ہوئی ہے ہماری والدہ کہا گیا کہتے ہیں گانہ سنا حرام ہے گانہ سنا حرام ہے درو ایک دوانہ یہ ہے بھئی بہت پہلے کی بات بتا رہے ہیں بہت پہلے میں وہ بھی نہیں اتنے پہلے کی کہ جناب فیراؤن کے زمانے کی بات کہتے ہیں درو دیوار سے گانے کی آوازیں آئیں گی تو ہم لوگ چھوٹے چھوٹے کان دیوار سے لگا سنتے ہیں ہمیں تو کوئی آواز نہیں ہرے ہیں امہ پتہ نہیں کہا سکے گی اُس زمانے درو دیوار سے آئے گی تو کسی نے بتایا ہوگا نا ان کو کہاں سے پتہ گی تو ساری چیز جو چیزے بتائی گی سنی مجھے یاد گھر میں بات ہی نہیں ہوتی حدیث بات کرتے بات بدل کہ آپ دوسری بات کرنے پوری حدیث دلچسپی نہیں دلچسپی ختم ہوگی اللہ کے رسول کے کلام سے بہتر احمہ تعلیم کے معصومین کے کلام سے بہتر بھی کوئی کلام ہوگا اگر وہ سنا رہے ہوتے تو دلچسپی بڑھتی کہ آگے کبھی سنے کیا کہا تاجب ہو رہا ہوتا ہے دوسری طرح بات کرنے لگتے پائدائش دن سے جو بعض روایت ہیں کیوں ہمیں بہت تاجب ہوا تھا پڑھنے کے بعد کوئی شخص جن دن پیدا ہو تو اس دن سے لے مرتے تب تک موں کے بل اللہ کے تار پر گھسیتا جائے پھر بھی جب قائمت برپا ہوگی تو اپنے عمال کو کم پائے بھائے کھرتے تھے کھیرے بیٹھ رہے وہ کھیرہ دیکھ رہے ان کو حیرت نہیں کیا ہے پائدائش کے دن سے لے کر بڑا ہو کر مرتے وقت تک اللہ کے اطاعت میں موں کے بل گھسیتا جائے پھر بھی جب قیامت برپا ہوگی تو اپنے عمال کو حقیق جانے کم مقام ہمارا ہونا چاہیے ہم کہاں کتنے پست ہو گئے کون اس کو بتائے گیا دل میں لکھو جذبہ پائدہ کرو دعا مانگو کبھی اس کی بھی دعا مانگی آتی کہ پروردگار ہمارے دل میں جذبہ نہیں جذبہ پائدہ ہو جائے پروردگار پسند کرتا جہلت نا پسند کرتا میری جہلت ختم کرتے مجھے شوق پیلا کر اس طرح سے پڑھوں اس طرح سے پڑھوں کیسے محلے جویل کا خط جس طرح سے پڑھتی ہوں پندہ لگا پنکھے لٹک جاتی ہوں دی ڈی ٹی پی لیتی کس کی محب تو اللہ کی محب پر کیا رسول اللہ کے محبت پہ کیا 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 کبھی کسی مجلس پڑھتی ہیں پڑھو نا میری جان پڑھو اس سے اچھی چیز کوئی دنیا ہوش جائے سکتی بغیر چھٹے امام جعفر سادی خلیس صلی اللہ محمد اس سے اچھا کوئی کام نہیں بھئی اچھا کام دار پروردکان نے ایک لاکھ چوبیس آر امبیاء بھیج دی اب اس سے اچھا کام کیا ہوگا امبیاء جس کام کیلئے اللہ تعالی نے بھیج اپنی حیثیت کے مطابق امبیاء سوچیں کہ یہ کتنا بڑا کام ہے پڑھو سیکھو پڑھو مجلس پڑھو اچھی چیز سیکھ کیونکہ مجلس جائیے سوچ جائیے ہمیں کیا بتانا کیا نہیں بتانا معاشرے میں کس چیز ضرورت ہے کسی ایک ذاکرہ تھی ہم مجھ سے پوچھنے کہ ہم کیا پڑھیں کہاں رہتی ہو یہ ہی دیکھو کس چیز ضرورت ہے کس چیز کی کمی ہے اس چیز پڑھو کیا چیز اچھی ہے جو کربلا نہیں موجود تھی اس کے اوپر کھاں سے نکال نکال بڑھاؤ اس کو کھولو لوگوں تک بتاؤ اس کو کیا نہیں بچے ایسے ایسے بچے ہیں کہ یہ بچے کس ماں کی گوت کے پھلے ہو ہیں اب یوں کر شروع ہو جائے بچوں کی تیمیل پر بتائی جائے سکتی ایک سے ایک بچے تھے ان کا حوالہ دیا جا سکتا سکتا سر پر ایسے کر کے ہاتھ پھر گیا مسلم کی شہادت کے بعد ہاتھ پھر مسلم کی بیٹی کہنے لگی حالانکہ چھوڑی بیٹی کہنا آپ تو میرے سر پہ ایسے ہاتھ پھر رہے جسے یتیم کو سر پہ ہاتھ پھر آج اللہ اکبر کیا علم دیا گیا تھا چھوڑی بچی ہاتھ پھر رہا جسے یتیم بچوں کو سر پہ پھر آج جاتا کیا چیز پوری مجلس پڑھی جا سکتی کتنی مجلس ہو سکتی کتنی اچھے کالرس کے اندر آسکتے سب کچھ ہو سا رشتہ داروں کا معاملہ الگ اسی اندر موجود ہے بیویوں کی اطاعت الگ موجود ہے ایسی ایک پنجابی نوحہ بڑا اچھا ماما کربلا دی ماما کر کے بڑا اچھا جس نے بھی سوچ لکھا بڑا اچھا سوچ لکھا بہت اچھے فکر اس کی ہے کسی کربلا کی مائے تھی تاریخ میں کوئی لار نہیں سکتا ایک کسی مائے تھی ایک یہاں کی ماں ہیں اپنے بچوں کو خوربان کر رہی امام حسین اسلام کے دین کی لے جی تم دین کی لئے کام بیشتی مارکیٹ پہ گھوما کرتی ہو دن رات جب مدرسے میں آنے کی بات ہوتی سب کو ضرورت پڑ جاتی کسی کو بیوش ہو جاتی ہاں بیوش ہو جاتی اب اتنا سخت نہ کہنا کہ مجلس اٹھ بھاگ جائیں ہر سے چھوٹے ہیں تو بڑے تو اگر نہیں یار اسنا ٹائم کا یہ نہیں کر لیں گے وہ نہیں کر لیں ٹائم جب نیشے جانے کے بعد بھی نہیں ملے گا بلکل نہیں ملے گا وقت نہیں ملے گا جب قیامت قرآن کے اندر ایک جہاں ہے جب قیامت برپا ہوگی تو پرورت جہنمی میں سو خوشے دنیا میں کتے دن زندہ رہے چاہ چیز نہیں ہے قرآن کے معنی قرآن کے ٹکڑے سے نکال نکال کے باتیں کر ستی مزا آئے سننی شیعہ کسی سامنے پیش کرو سب بڑے حیرت سنے کیونکہ معنی کسی کو نہیں بتا اب دیکھئے کتنے اچھے معنی نکلتے اور اسی اندر قرآن میں موجود ہے پر اگر جہنم میں پوچھے کہ بھلا بتاؤ تو صحیح دنیا میں کتے زندہ رہے تو وہ کہیں کہ ایک دن یا اس سے بھی کم یا اس سے پوچھ دیکھ جو دنوں مہینوں کی گنتی کرتا رہا ہو اس پر اللہ تعالی کہ تم نے سچ کہا جیتے جی اتنی بات سمجھ جاتے کتنا اچھا پیغام ہے کتنی اچھی بات کی جا سکتی ایک دن کی زندگی ہے یعنی تم نے سچ کہا اللہ تعالی کہ رہی کیا بات کرو پچاس سال کی تو تمہیں مر سی تم نے سچ کہا جیتے جی اتنی بات سمجھ جاتے دنیا کی زندگی آخرت کی مقابلے میں بہت ہی قطرہ ہے سمجھ وہاں کی زندگی ہوگی ایک دن قیامت کا ایک دن پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا ایک دن پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا دنیا بھی پچاس ہزار سال یہ اخر بھی پچاس ہزار دن چوبیس گھنٹے کا ہوتا اس میں بوریت ہو رہی ہوتے تو وہاں کیا ہوگا تو بچیو دعا مانگو 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 مطاب بیمار پڑ گیا تو دھاگے باندے جا رہے اپنے لئے دھاگا باندھو کہ مرے پاس ایسی وہ ہو جائے پروردگار کہ مجھے دیوانگی والا شوک پیدا ہو جائے علم حاصل کرنے کہ میں حاصل کروں میں حاصل کروں میں حاصل کروں میں حاصل کروں شوک پیدا کروں قرآن پورا رڈ ڈالو ابھی تمہاری اجی کتنی تم لوگ پی رڈ ڈالو قرآن معنی کے ساتھ پڑھو گی یاد ہو سب نشان لگاؤ سب یاد کر ڈالو کوئی بات کوئی بات کوئی بات کرے سنو قرآن کی آیت سنو قرآن ہر بات قرآن پیش کر تو کیا ہوا اللہ کا کرام سا اللہ بعض علماء کہتے غروی صاحب سے میں سنا تھے کس نے کہ یہ اللہ کا محبت نامہ ہے پرولدگار کا محبت نامہ جو بندوں کو دیا ہے یہ محبت والا خط ہے پورا خط محبت والا دیا اس پر کہیں درابرا شوق بھی درابرا سب کچھ ساری چیز موجود کیا نہیں اس کندر آگے کھال پیچھے کھال سب کی نقاب کو شاہی کی آپ کو تجربہ کرنے کی ضرورت نہیں بس آپ دیکھیں گے پیچان جائیں یہ صحیح ہے خبردار یہود نسارہ کو سرپرس نبان یہ تمہاری دشوانی میں ایک ہے اے ایمان والو میں بار بار کہتا تھا یہ کہہ رہے ہوں یہود نسارہ ہم لوگ کیا آگے آم آدمی بات غور کر اے ایمان والو آم مسلمان ایمان والو خبردار یہود نسارہ کو اپنا سرپرس نبان یہ تمہاری دشوانی میں ایک ہے جو ان کا اپنا سرپرس بنائے ہم اسی بیک آئے ایک جانے پکہ اے رسول تم دیکھاؤ گے جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ان سے ملنے میں جلدی کر دے دیکھ دیکھ دنیا تباہ کر دی یہود اور سارہ نے نہیں کر دی ساری دنیا تباہ کر دی اب کرونا لے کے آئے پتن کس بات جہارت یہ کیا ہے صحیح ہے نا لیکن یہ جہارت پھیلاری بری طرح سے بہت سارے گناہ پھیلاری بہت سارے گناہ پھیلاری آپ آپ لوگوں کا موبائل کبھی لے کے چیک کر رہے ہو کیا 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 بھیج رہے کیا 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 جا رہے چیک کر رہے تو تم بھی ڈرتی رہو گی ہم آج تو اب بات چیک کرتے ہیں اممہ بھی چیک کرتے ہیں اممہ کو دیکھ نہیں آتا پاکی سوا تا یہ چیک کر نہ نہیں آتا یہ ہے ہوشیار رہو ہوشیار ان لوگوں تو ہوشیار ہو ان کی چالبادی میں مت آو ان کی چالبادی سب سے بڑی چالبادی شیمپو ہے شیمپو بال کھولو بے پردگی شیمپو بے پردگی دیکھیں کتنے بے پردگی بے پردہ تو اس طرح سے گھوم رہی ہوتی ہیں اورتے ہیں حکوم دیا اللہ تعالیٰ جب بے پردہ گھومو جو اللہ کے حکم حکم دیا جو حکم دیا گیا یہ کر دے اگر درگزار نہ کرے پردگار معاف نہ کرے دھیل نہ دے رسول اللہ کی امت میں ہونے کی وجہ سے یہ سب احسان ہمارے اوپر ہو رہا ہے درود پڑی محمد علی محمد فنائی دنیا کب کی خطق بڑھ دے پوری جب قرآن پڑھو گی دیکھو کسی قوم کو کسا کسا تباہ کیا اللہ بڑا اکڑا کرتے تھے موٹے تازے ہوا کرتے تھے یہ کر لیں گے ہم وہ کر لیں گے فلانہ آئے گا تو پیر ہمارے زمین میں گڑے ہوں گے ہمیں کوئی ہلا نہیں سکتا حضرت نوح کے زمانے میں کیا ہوا حضرت لوت کے زمانے میں کیا ہوا فیرون کے ساتھ کیا نہیں ہوا شرداد کے ساتھ کیا 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 پورا تو قرآن میں سب بھرا اور یہ سنانا شروع کریں سب یاد ہے لگی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ ایسا ہے سارا اس کے اندر سب موجود ہے پہلے سے جب آپ پڑھئے کہ آپ پہلے سے پتا چلے کب کا تباہ کر دے رسول اللہ کے وجہ سے محمد آل محمد کی وجہ سے ہماری بچت ہے منا نافرمان ہم لوگ بہت زیادہ ہو گئے برابر کچھ پتا نہیں پتا چلتا کالا کپڑڑا پہلے تو مہرم میں پتا چلے عام دنوں میں کہاں پتا چلتا کہ بلکو آنے دیجئے ایسا کوتتے ہیں ایسا پھانتے ہیں ایسا وہ کرتے ہیں ایسی لپسٹکیں لگائی آتی اتنی بال کھولے مہدی لگ رہی جس کہ ان کو جیل پر رکھا گیا تھا جب سے پیدا ہوئی آج پہلی جب کھولا جا بچپنے میں ہوتا پوری سال اممہ مانا کرتے ہیں گانا مصول گانا مصول گانا حرام گانا حرام ہمیشہ مانا کرتے ہیں اس کا اثار بھی ہوا ایک دوست چھوٹا فقرہ پڑھ لیا تھا جنگ اخبار میں خمینی صاحب نے 99 موسیقار کو کوڑے لگوا دیئے تہران گند ایک شادی کے محفل میں وہ کر رہے تھے گانا مجانا کر رہے تھے لگ گئی دل کے پر بچپن سے سنتے چلے آرہے اب ایک آلیم سے سن لیا پھر باپ رو میں نے اس کا مطعہ ہے کچھ چکری ہے شادی صاحب کی کیسر سنے سب کو سنا خود حافظ ہمیشہ اللہ جب گناہ کوئی چھوڑتا اللہ اس سے نیمول بدل دیا پورے سال کر دے در بھی نہیں یہ ہرا تو بتائے بچپن سے بتاؤ اب بتانا چاہیے وہ ضروری ہے دور کٹ گردن جا گرے گی حضر مسا سے یہ کہ رہے نا تب بھی میں اس کی دعا خبول نہیں کروں گا کیا سمجھ یہ تو اب اس کے بعد سے یہ رحمت چلوئی جو اتنی ساری کلاس جو لے سب بھئی در گذری رحمت ان ہی لوگ گئے جس کے بازے ہم لوگ بچیں ہو نہ محرم چھوڑتے نہ مجلد چھوڑتے نہ نماز نہ مسجد کچھ بھی نہیں جو جی چاہے کر رہے کوئی پوچھنے والا نہیں یہ پوچھنے آیا 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 ٹھیک چلے جائیں گے یہ جو اتنی دیں جب آتے کوئی سوال ہے تو پوچھو بھول جاؤ گی تم لوگ بھول جاؤ گی کوئی سوال ہے تو پوچھو شاوش پوچھو بیٹا علم حاصل کرنے میں جھجکو مت جتہ سہلیوں کے ساتھ رہے اس حل کود کرنے میں جھجکتی نہیں علم حاصل کرنے میں جھجکنے کوئی ضرور نہیں پوچھو یہاں کوئی نے کوئی بتا دے گا تمہیں تمہیں کلاس میں بھی ایسی ایسی خواتین ہیں جو وہی تمہیں بتا دیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اشارت فرمایا کیا اشارت ہونا کہ قیامت کے دن ہر مسلمان میری زیارت کرے گا یعنی اتنی خوبصورت چیز ہے رسول اللہ کی زیارت کہ ہر مسلمان زیارت کرے گا سوائے تین افراد کے تین گروہ کے لوگ ایسے جو زیارت نہیں کر سکے ایک مسلسل شراب پینے والا اور تیسرا جو میرا نام سنے ادرود نہ پڑے والدین کے آگ جو ہوتا ہے بہت خیال لگو ایسا ہے جیسے انگارے پر چل لئی احتیاط کرو بلکل نہیں بہت زیادہ تباہ کر دیا گیا معاشرہ والدین کے ساتھ بہت زیادہ بہت احترام ہونے لگی تو ان کا بھی نقصان ہو رہا ہے ان کو تکلیف پہنچ رہے تم لوگوں کو بہت 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 بات کریں تو کہیں گے آلی بات کہ نہیں یہ نہیں ایسا نہیں ایسا کرنا چاہیے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا بچے کسی سکول پڑھ رہے ہوں کچھ بھی کر رہے ہوں آپ یہ سمجھ لیے کہ جب سکول سے تو آتے گھر ہوں گے زیادہ وقت کہاں گزارتے ہیں گھر میں گزارتے ہیں کہ سکول میں گزارتے ہیں تو اسکول میں گزاری ہوئی چیز کا جو کچھ سکھایا گیا اب سب سکھ لیا گھر میں سکھا ہی نہیں ہے تو سکھیں کہاں سے سکھیں تو والدین کے احترام کو نا والدین کے احترام ماں باپ دونوں آتے ہیں نا تو ماں کو بھی چاہیے باپ کو بھی چاہیے ماں کو بھی چاہیے پیٹ پیچھے باپ کو کچھ نہ کہے کہ بچہ سن رہا ہو اس کے دل سے وقت گھڑے یا باپ کو نہیں چاہیے کہ ماں کے سامنے کوئی بات یا تو بچوں کے سامنے ہی ماں باپ پر لڑائی ہو رہی ہو ان کی دماغ سے قدر گھڑ جاتی اب کیا پتا قیامت کے دن وہ پورا پورا انہیں عزام ملے گا یا کم ملے گا کیوں کہ ان کی ازباب تو دوسرے بھی ہو رہے ہیں جیسا اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن ہے بہت ہی خطرناک چیز بہت ہی خطرناک چیز والدین کے ساتھ اس لوگ کرو 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 کہا گے نہیں کہ خانے کعبہ کی طرف دیکھنا عبادت ہے امام آدل کے طرف دیکھنا عبادت ہے ہے نا ساری چیزیں اور کس کی طرف دیکھنا عبادت ہے عالم کے چہرے کے طرف دیکھنا عبادت ہے اور ماں باپ کے طرف محبت بھری ندر سے دیکھنا عبادت ہے بات بدل گئی یہاں پہ محبت بھری ندر سے دیکھنا عبادت ہے اتنی فرق آگئے تو بہرحال جب تک پڑھتی رہو پڑھاتی رہو علم حاصل کرتی رہو یہ تربیتگاہ ہے یہاں پہ آتی رہو جاتی رہو تو اچھی چیزیں سننے کو ملیں گی پہ ہم تو اپنی کلاس میں آتے ہیں تو زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ کوشش پہ سبجیکٹ لے گئے ہیں کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہو جو ان کو فیڈ کی جائے فیڈ کی نہ بتایا جائے ان کو عمل کرانے کے لئے کہی جائے بات سے کہ عمل کریں جو بات ہو بہرحال تو یہ کیا بتایا تھا حضر موسیٰ کا واقعہ آپ کو سنایا تھا اچھا اسی کتاب میں کتابیں اسی لئے لکھائیں رسول اللہ سے بتایا گیا کہ ایک عورت ہے رات بھر نمازیں بڑھتی ہے دن بھر روزہ رکھتی ہے ایک عورت ہے سنویں رات بھر نمازیں بڑھتی ہے دن بھر روزہ رکھتی ہے لیکن اپنے زبان سے اپنے پڑوسیوں کو آزار پہنچاتی ہے تو رسول اللہ نے کہا اس میں کوئی نیکی نہیں وہ جہنمی ہے یہ اس کتاب میں ہے شیعہ کتاب میں یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے پتہ نہیں کہاں سے آری بات کا ابراہیم امینی کی کتاب ہے خاننام کے اخلاق اس میں یہ حدیث موجود ہے حدیث کا ریفرنس بھی انہوں نے دیا ہوا یہ کون کس نمبر پہ ہے کیا ہے رکھتی ہے سر رائے کرنا نمبر پہلی یا رائے کرنا نمبر پہلی ابراہیم امینی اللہ مہ ابراہیم امینی دیکھتے ہیں بھلا کہنا یہ خود ایک بری چیز ہے اس کا پڑوسیوں کو ہزار پانا یہ الگ بری چیز ہے پڑوسی کے بعد خیال کرنے کو کہا گیا کہ پڑوسیوں کے خیال کرو ہر چیز ختم ہوتی چلی جاری فلمیں دیکھا یارے ڈراما فلمیں اور یہ سب سب ملا جلا کے ساری چیزیں جوری سے ختم ہوں یہ تعلیمات اس کی دبتی جارے ہیں کون دبارہ ہم دبارہ ہیں نہیں اٹھاؤ اس کو سمجھو کہ جیسے ہماری کوئی چیز کھو رہی ہے گرائی جاری ہے ختم کی جاری ہے تو ہم اس کو کھونے نہیں دے گا اس کو بڑھائیں گے یہ جو حدیث بھی سنائی تھی آپ کو جو ابھی بات آئی تھی کوئی نیکی نئی وہ جہنمی ہے یہ بیہرول انوار ایک سو تین جل ایک سو تین نمبر جل جنبر جو ہے ایک سو تین ہے اور صفحہ نمبر ہے ٹو ففٹی تھری بیہرول انوار کہ ہاں ابھی پوچھ رہتی نا کیا نام ہے رائٹر کا چھنے آگے بڑھا ہے خواہ شاعت دیکھیں ایک دفعہ کیا ہوا کہ رسول اللہ نے ایک چھوٹا سا لشکر دوسا جنگ کے لیے بھیجا جب لشکر جنگ کر کے واپس آئے تو رسول اللہ کو استقبال کیا مرحبا کا کہنا جو جہادِ اسغر کو انجام دے کے آئے ہیں اب جہادِ اکبر کی طرف چلے ہیں اب آپ بتائیں جہادِ اسغر انجام دے کے آئے تھے تو کیا ہوا تھا بہت سارے بھائی مارے بھی گئے ہوں گے ادھر کے لوگ مارے بھی گئے ہوں گے زخمی بھی ہوئے ہوں گے سب کچھ ہوا ہوگا نا بچے یتیم ہوا گیا عورتیں بیوا ہوگے تو یہ جنگِ اسغر تھی اب جب یہ ادھر آئے تو کہلے لے کہ جنگِ اکبر کی طرف سے یہ لوگ گھبرا گئے کہا کہ ابھی اس میں آئے ہیں اتنا سارا ہم نقصان بھگت کے آ رہے ہیں سارا تو یہ تو جنگِ اسغر تھی اب جنگِ اکبر میں کیا ہوگا در گئے لوگ کہیں جنگِ اکبر میں کیا ہوگا جنگِ اکبر اللہ کے رسول کیا کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا جنگِ اکبر وہ جنگِ اسغر تھی جنگِ اکبر نفس کے خلاف جہاد نفس کے خلاف جہاد کیا کرنا آپ کے نفس میں کیا جیسے کوئی چیز ہے کوئی فکر ہے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دل کو اپنا الہ بنا لیا خدا بنایا جو ان کا دل کہتا وہ ہی کرتے ہیں جنگ کرو اس کے خلاف اگر کوئی بری چیز ہے کہ نہیں کریں گے اندر اندر کہو کہ نہیں کریں گے اس پر ڈٹے رہو مشکل ہوگی وقت جہاد کیوں کہ مشکل ہوگی اپنے اندر کی چیز سے لڑنا مشکل ہوگی لیکن یہ کہہ ہو کہ کہہ رہے ہیں کہ کرو اس کا مطلب ہو بھی جائے گا تو ہو جائے گا لڑیں گے کیسے ہم نے کہا ہم نے چھوڑ دیا کہنا سننا چھوڑ دیا تو کیا ہو گیا وقت تو لگا نا مشکل تو پیش آئی لیکن کیا ہوا اللہ نے نعمل بدل دیا آپ بھی جو گناہ چھوڑیے گے تو کیا پتا کوئی دوسری لذتی چیز آپ کو دے دے پرور دے گا میری وجہ سے نے گناہ چھوڑا دوسری چیز دے دے گا لذتی تو اس طرح سے ہوتا ہے یہ ساری چیزیں کہ جو گناہ کے خلاف جہاد ہے نفس کے خلاف جہاد کرنا جو ہے کرنا کیا ہے اقلبند کی دلیل اقلبندی کی دلیل ہے مولا مشکل کوشہ کہنے علم کے ساتھ نفس کے خلاف جہاد کرنا اقلبندی کی دلیل ہے تو علم پہ یہاں حاصل کر رہی اب اس کے ساتھ ساتھ نفس کے خلاف جہاد بھی کیے خواہشات کے خلاف جہاد بہشت کا مول ہے قیمت ہے بہشت کی قیمت ہے خواہشات کے خلاف جہاد بہشت کی قیمت ہے نہیں اٹھ رہے ہیں صبح کی نمازیہ عادت نہیں عادت نہیں تو اب مستحقیم ہو گئی عادت اب نہیں پتہ چل گیا آپ لڑو لڑو نہیں ہم موٹھیں گے یہ کیا یہ جہاد ہوگا کہ ہم موٹھیں گے صبح کی نماز درور پڑھیں گے علماء پرانے دمانے کہ علماء جو تھے اچھی چھو لوگ تھے اب تو الارم آگے الام لگا لیا تو نوکر غلام رکھا کر دے کہ ہمیں صبح کی نماز پر اٹھانا آج آپ گھر میں کسی سے کہیے کہ صبح کی نماز پر اٹھا دی جنگا وہ کہے تو الارم ہے اس کا فائدہ اٹھائیں اس کے ذریعے سے اٹھئے لوگ الارم لگاتے ہیں الارم لگایا بج گیا پانچ مندوں پر بجے گا دو دو دفعہ تین دی دفعہ بچتا ہے اٹھو تو یہ کیا ہے خواہشات کے خلاف جہاد بحیث کی قیمت ہے کیونکہ ہم علم حاصل کریں اور جہاد نہ کریں علم حاصل کریں اور اپنے نفس کو محاسبہ نہ کریں تو بیکار ہو گیا نا آپ جو علم حاصل کر رہی ہیں کہ آپ وہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے اندر تو خوبی پائی نہیں جاتی تو اب کیا فائدہ حالی سن کے لکھے چلے گی آگے امتحان آیا اس پر دے دیا خطب کہ وہ آیا تو نہیں ہمارا ہے جو چیز بھی پڑھا ہی آتی وہ اسی لئے پڑھا ہی آتی کہ اس پر ہم عمل کریں ایسی کوئی چیز تھوڑی پڑھا ہی آتی جس پر عمل نہ کر سکیں نفس کے خلاف جہاد اچھا ٹھیک ہے انتہائی درجہ کا مجہد وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے مولا مکلو شاہ نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے ایک اس سے بھی آسان چیز ہے عزت علی نے بتائی نفس کے خلاف جہاد یہ ہے کیا ہے اس کا وہ بھی بتا دیا کیا ہے ابھی تو آپ خود سے تیعن کریں تو آپ بتا دیا انہوں نے کیا نفس کے خلاف جہاد یہ ہے کہ تو اسے گناہوں کے ارتکاب سے قابو میں رکھے انہیں گناہ نہ کرو تم اور ہلاکتوں سے بچائے نفس کے خلاف جہاد یہ ہے حضرت علی فرمالے کے نفس کے خلاف جہاد یہ ہے کہ تو اسے گناہوں کے ارتکاب سے قابو میں رکھے اور ہلاکتوں سے بچائے پھر چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام مشکل ترین جہاد اس کا ہے جو گناہ کرنا چھوڑ دیں کیا کہنے مشکل ترین جہاد اس کا ہے جو گناہ کرنا چھوڑ دیں اب یہاں جو بچیاں آ رہی ہیں آپ دیکھیں آپ کی عمر کی یہتنی بچیاں ہیں بہت ساری بچے ہیں سکول کالیج جاتی ہوں گے تو دیکھیں ہوں گے یہ لوگ کے بے پردہ ہیں ان کو تو کوئی آداب آئی نہیں رہا بھئی ان کو توفیق نہ ملنا بھی آزابی ہے آپ کو توفیق ملی یا آپ ایسی جگہ پہ گئیں جہاں پہ آپ کو بتایا جا رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہیں حضرت یعقوب کے جو باقی بیٹے تھے انہوں نے جو گناہ کیا تھا حضرت یوسف کے ساتھ کہ ان کو لے جا کے کوئے میں ڈال دیا تھا بغیرہ بغیرہ تو ان کو بہت مذہبت ملامت کی گئی تو وہ کہنے لگے کہ اگر ایسی بری بات ہم نے کی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے پر عذاب کیوں نہیں نازل کرتا ہے تو حضرت یعقوب نے کہا تجھے توفیق نہ ملنے ہی تو عذاب ہے اور کیا عذاب ہے اس سے بڑا بھی کوئی عذاب ہو تو توفیق کا نہ ملنا بھی عذاب ہوتا ہے تو توفیق ملی ہوئی ہے کسی وجہ سے ماباپ نے آپ کو یہاں بھیجا ہوا ہے کس نے کیوں بھیجا ہوا کتنے ایسی لوگوں جو غافر ہیں چھوڑو جاؤ گے مدر سے بڑا مدر سے توہی توہی نامیز انداز میں کہتے ہیں بڑا مدر سے یہاں بھیجا ہوا جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے آتی ہیں یہاں پہ عورتیں بچوں کو لے کے آتی ہیں آپ لوگ یہاں پہ آئی ہوئے تو یہ توفیق ہے ماباپ کی بھی توفیق ہے اور آپ کی بھی خوش نصیبی ہے کہ آپ یہاں بھیجی گئی تو یہاں آگئی اب آگئی تو آپ کو یہاں کیا جس ملی جو بتانے جا رہا ہے وہ یہ کہ آپ کو یہاں ہجاب بتایا گیا کہ آپ یہاں ہجاب کیجئے تو کلاس میں آئیے گا ورنہ نہیں آنے کے دیا جائے گا یہ آپ کو روکا جائے تو یہ توفیق ہے کہ اب یہ کیا ہوا اب یہ بے ہجابی کا گناہ چھوڑ گیا تب چھوڑ دیجئے اس کو انتہاری درجہ کا سمجھے کہ جہاد ہوگا جو آپ یہ بے ہجابی چھوڑ دیں ہمیشہ ہمیشہ دیکھ دیں اس کی نہیں ہے کہ آج تو بہن کی شادی ہے منگنی ہے تو فلانا جگہ اب تو یہاں پہ آزادی ہے کوئی آزادی تو اس وقت ملے گی جب اللہ تمہارے سامنے نہ ہو اور اللہ ہر وقت ہے تو آزادی ہے ہی نہیں یہیں تھوڑی ہے اللہ تو ہر جگہ ہے تو وہاں بھی نگر تو ہے اب شادی بھی آکر محفل بھی نہیں اللہ تو یہاں بھی موجود ہے سیدھا سے جواب ہے کہ کیوں نہیں اللہ تو یہاں بھی ہے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا فرمایا اس شخص کا جہاد سب سے افضل ہے اس شخص کا جہاد سب سے افضل ہے کس شخص کا جو اس حال میں صوبہ کرتا ہے کہ کسی پر ظلم کرنے کا ارادہ نہ ہو اس حال میں صوبہ کرتا ہے کہ اس کو کسی پر ظلم کرنے کا ارادہ نہ ہو اس میں سفصادہ ساز بھوکے چکر چلتا گل پر رہ گیا رہا تھا اس سفصادہ بھی لہا ہو جائے گی یہ دشمنیاں جو ہیں شیطان نے ڈالی ہوئی معاشریں نے ڈالی ہوئی وہ بھی کسی کی لڑکی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری لڑکی کوئی نقصان نہ پہنچے اسی طرح دوسرے ماں باکل بھی یہی سوچائے گے وہ بھی یہی چاہتا کہ اس کے بچوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچا ہے تو ہمیں برابر کا سلوک کرنا چاہیے انصاف کرنا چاہیے اور خدا سے ڈرنا چاہیے کہ کسی میں ظلم لاؤں پھر چھڑے ماں جعفر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس جہاد میں کوئی فائدہ نہیں اس میں پریزگاری نہیں اس میں پریزگاری نہیں علم حاصل کر رہے ہیں کچھ سیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جہاد کی چیزوں کو چھوڑتے جائیں کچھ سیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے جہاد چیزوں کو چھوڑتے جائیں مطلب اس کو آسان جی اس جہاد کا کوئی فائدہ نہیں جس میں پریزگاری نہ ہو ہو گئی ریپیٹ جہاد 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 یہ ہو رہا تھا بتائی جہاد کیا کہانی کہ وہ سب سے اچھا جہاد اس کا جو گناہوں کو چھوڑ دے گناہ چھوڑ دیا سب سے بہترین گناہوں کو چھوڑ دیتا چھوڑ دے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی ایک حدیث ہے سنیے جو میرا نام سنے درود نہ پڑھیں بہت خطرناک حدیث ہے بہت اچھی حدیث ہے خطرناک بھی ہے بہت اچھی بھی ہے آپ کہتے ہیں کہ جاہل وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی کرے جاہل وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی کرے چاہے دیکھنے میں کتنہ ہی خوبصورت اور بلند مرتبے والا کیوں نہ ہو چاہے دیکھنے میں کتنہ ہی خوبصورت اور بلند مرتبے والا کیوں نہ ہو کتنہ آسان دیفنیشن بزا دی علم کی اور چاہلت کی آپ گناہوں سے بچائیے اگر گناہوں سے نہیں بچائے تو آپ یہاں کے کتنا بھی پڑھتی رہیے گا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ رسول اللہ تو کہہ رہے ہیں جاہل وہ ہے جو خود آگے نافرمانی کرے ہیں چاہے دیکھنے میں کتنہ ہی خوبصورت بلند مرتبے والا نہ ہو بہت پیسہ ہو بہت اببہ کے پاس پیسہ ہے شوہر کے بعد پیسہ ہے بھائی کے پاس اس سے کچھ نہیں ہوتا جاہل وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ جاہل جو اللہ کی نافرمانی کرتا وہ جاہل ہے چاہے کچھ بھی ہو اب یہاں پڑھنے کے لئے آئی ہو سیکھ رہے تو یہ حالت ہے تو کیا ہے گناہ سے بچاؤ اپنے آپ کو زور دو کہ گناہ نہ کرنے پڑھے بڑی بڑی تقریریں یہ ہو سکھ کچھ نہیں ہوگا لیکن سب کوشش یہ کرو گناہ نہ کریں تو یہاں پہ مدرسہ بھی کامیاب ہوا پڑھانے والے بھی کامیاب ہوئے اور جو لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں خدمت گزاری کریں وہ لوگ بھی کامیاب ہوئے کہ اصل کام ہو گیا کہ گناہ سے بجائے جا رہے ہیں کیونکہ جاہل وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی کرے تو یہاں جہالت سے تو وہ ہٹایا جا رہا ہے بطہ نہیں مصیبت جہالت جہالت جب ہٹایا جا رہا ہے اس کا مطلب گناہ نہیں کرنا ہے آپ لوگوں کو آپ لوگوں کے ہاں میں بھی نہیں کرنا ہے کسی کو نہیں کرنا ہے گناہ جیسے کہ مولا علی کہہ رہے ہیں کہ ایک چیز اور سن لے جیسے جہالت کو پر تو دوسری جگہ میں فائدہ پہنچا گی کہتے ہیں کہ بغیر علم اور پرہزگاری کے عبادت جسم کو تھکانا ہے بغیر علم اور پرہزگاری کے یعنی زہد کے بغیر علم اور زہد کے پرہزگاری کے عبادت جسم کو تھکانا ہے یعنی ہم جسم تھکا رہے ہیں رات رات پر بھاک کے عبادت کر رہے ہیں وہ عورت کیا کری تھے رات پر نوازیں پڑھتی تھی روزہ رکھتی تھی جسم تھکا رہی تھی نا نتیجہ کیا نکلا نتیجہ نکلا اللہ حسول اللہ کا اس پر کوئی نیکی نہیں وہ جنمی تو بغیر علم اور زہد کے عبادت جسم کو تھکانا ہے وہ حدیث پہ پہلے ہی لکھوا چکے ہیں کہ بدترین مصیبت جہالت ہے مولا کہہ رہے ہیں بدترین مصیبت جہالت ہے جو قیدیت سو قیدی ہے ایک بہت اچھی حدیث ہے مولا مشکل قصہ کی لکھی ہے یہ سب بہت خوبصورت چیزیں ہیں آپ دیکھئے کہ کوئی بچہ کوئی چھوٹا بچہ ہوتا ہے کوئی نوحہ بانا پڑھ رہا ہے ماں باپ جو ہوں اس کو یوٹیوب پر ڈال دیتے ہیں ادھر ہوتا ہے تمام چائر ہے تمام دنیا میں پھیل جائے اس کو کہاں کہاں ہوتا کہ نہیں ہوتا کسی کہ وہ پڑھ رہا توتلا رہی سے بتا رہی تھی توتلا توتلا کی بولتا تو اس سے ایک مختلی باتیں کہلوائی جاتی کہ وہ توتلا رہا گناہ سکھایا جا رہا اب بتائیں کہ ان لوگوں کے کلام سے خوبصورت بھی کوئی چیز ہوتی تھی یہ کیوں نہیں یاد کروایا جاتا نہ وہاں یاد کروایا جاتا نہ خود ہم خود یاد کرواتے ہیں اپنے آپ سے کہتے ہیں یاد کرو دیکھ کے تو آپ کو اس لئے بتاتے ہیں کہ زیر زبر کی بھی غلطی نہ ہونے پائے کیونکہ آپ ڈوٹ کر رہی ہیں بہنہ ہم یاد ہیں دیکھی کتنا اچھا کول ہے کاش میں جانتا ہوتا کہ علم سے ہاتھ دھونے والے نے کیا پایا یعنی علم حاصل نہ کرنے والے نے کیا پایا حالانکہ وہاں دھو نہ لکھا مولانے بھی کہا کاش میں جانتا ہوتا کہ علم سے ہاتھ دھونے والے نے کیا پایا اور جس نے علم حاصل کیا اس نے کیا کھویا کچھ کھویا ہی نہیں جس نے علم حاصل کیا اس نے کیا کھویا اب دیکھیں پھر ایک تنبیحی حدیث ایک آگئی یہاں آکے پڑھ رہی ہیں تو پڑھنے والوں کے لئے ایک تنبیحی حدیث ہے وہاں مشکل کچھا کہ تجلے آتے حکمت نام کی کتاب اس سے کہتے ہیں کہ جو جو علم تمہاری اصلاح نہ کرے وہ گم رہی ہے اب یہاں آکے جو علم دیا جا رہا وہ اصلاح نہ کرے تو گم رہی ہے یہ جاہل بخول رسول اللہ کے جاہل جو اللہ کی نافرمان کرے جو علم تمہاری اصلاح نہ کرے گم رہی ہے وہاں اس پر ساتھ دوسری جگہ پہ مولای نے فرمایا کہ بہترین علم وہ ہے جو تمہاری اصلاح کرے اب دونوں میں کوئی بھی چیل لے لیے بات ایک نکل لے بہترین علم وہ ہے جو تمہاری اصلاح کرے بہترین علم وہ ہے جو تمہاری اصلاح کرے ہم پڑھے پڑھ کے چلے آئے ہماری اصلاح ہی نہیں ہو رہی ہر بڑھے یاد رکھو یہ دو تو ضرور یاد کرو بہترین علم وہ ہے جو تمہاری اصلاح کرے دوسرا رسول اللہ کا جاہل وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی کرے یہ دونوں یاد رکھو ایک ساتھ ملا لو چاہے ملا کے لکھو ہم نافرمانی کر رہے ہیں تو علم نہیں حاصل کر رہے ہیں یہ وہ علم حاصل کر رہے ہیں جو ہماری اصلاح نہیں کر رہا ہے کیونکہ ہم تو گناہ کر رہے ہیں اگر گناہ دیدے دیدے کر کے چھوڑنے لگے گا تو یقین جانا ہوں کہ بہت گناہ کی محفل بہت بری لگے گی ہمارے ایک مرجے تھے شاید ہم نے خمینی صاحب کے بارے میں ہی سنا تھا کہ کسی محفل میں کہیں بیٹھے ہوئے تھے حالانکہ وہ اس محفل میں اس گفتگو میں شریک نہیں تھے کسی اور طرف تھے لوگ غیبت کر رہے تھے ان کے کان میں آواز پہنچ کے ان کو بخار آ گیا بھائی بترین گناہ بترین گناہ ان کو بخار آ گیا یہاں غیبت چھوڑ دے تو عورتوں کو بخار آ جائے الٹا معاملہ بخار آ جائے ان کو اتنی غیبتیں ہوتی ہیں ایک کتاب ہے ماد یعنی قیامت محسن قرائکتی کی لکھیوی کتاب ہم وہ لکھتے ہیں کہ 33% قبر جو ہے غیبت کے عذاب سے بھر جائے گی اتنی غیبتیں ہوتی ہیں اتنی عام ہو گئی ہے اب کی مجلس کے فش پر بیٹھ کے غیبتیں ہوتی ہیں مادہ خدا کا کوئی ڈرنے والا نے کوئی بلد کوئی پرنٹ کے کہنے ہوئے مجلس سنو غیبت مت کرو تو وہ پھر ہمچخ ناراض ہو جائیں تو ہو جائیں ناراض اللہ ناراض ہو رہا تو اس کی پرواہ نہیں ہو ان کی ناراض ہونے کے پرواہ ہے مجلس کے فش پر غیبت ہو رہی ہوتی لال کبڑا پہن کے چلی آئے تو کتنا ٹھوگیں گے آپ لوگ سب لوگ مجلس میں آئے جو بے پردہ عورتیں آئی ہوتی اسی گندر سیکھنوں کے تعداد میں اس کے بارے میں کوئی ٹرین ٹھکتا نہ وہ اور نہ یہ وہ سمجھ گیا کیا اس ٹھیک اتنی کافی نہ وہ ہی نہ یہ منافق کا علم مولا مشکل کشو کہہ رہے ہیں منافق کا علم اس کی زبان پر ہوتا ہے اور مومن کا علم اس کے عمل میں کیا حسین بات کیا حسین بات کیا منافق کا علم اس کی زبان میں ہوتا ہے دیکھو ہیرے سے لکھنے والے اقوال ہیں سارے منافق کا علم اس کی زبان پر ہوتا ہے اور مومن کا علم اس کے عمل میں بولا مشکل کشا کہ ایک اور حدیث سنیے بہت ہی اچھی حدیث ہے بلکہ بہت ہی پسندیدہ حدیث ہے میری تکم سکو علم کا بلند ترین مقصد اللہ تعالیٰ کا خوف ہے علم کا بلند ترین مقصد اللہ تعالیٰ کا خوف ہے جب خوف ہوگا ہے نہ گناہ کیجئے گا نہ کچھ نہ فرمانی کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کا خوف ہے خوف بہترین چیز ہے اللہ تعالیٰ کا ایمان کا بہترین ساتھی علم ہے آج ہم نے علم کی بہت ساری چیزیں تقریب اب جب بات بڑھے گی آگے تو دوسری چیزیں شروع ہوں گے ایمان کا بہترین ساتھی علم ہے جاہل آدمی لاکھ ٹکرے مارتا رہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کوئی دشمن مولا مرسول گوشا کوئی دشمن جہالت سے زیادہ نقصان دے نہیں کوئی دشمن جہالت سے زیادہ نقصان دے نہیں ایک مولا کا قول تھا یا اشار تھا اس کے ترجمہ جو دیا گیا تھا لکھا ہوا تھا وہ یہ انہی کسی کتاب میں ہیں علم اور حکمت کسی کتاب کا ترجمہ یہ تھا کہ جب بندے کو قبر میں لٹال دیا جاتا ہے سنیے یہ ایسی چیزیں جو ایک نسخہ سمجھئے مولا بتا رہے ہیں قبر میں ہمیں ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہوگا ہمارے لیکن ایک ایسی شیعہ تھا کہ ہمارے ایمان چودہ چودہ معصومین ہیں ہمارے ساتھ قبر میں کوئی ہوگا نہیں ایسا نہیں ہم جو معصومین کے ماننے والے ہیں ان کی اگر پیروکاری کریں تو کوئی جگہ ہمارے لئے مشکل نہیں ہے یہ سمجھ دیا دیکھا بھی یہ نہیں بتا رہے ہیں دوسری چیزیں بتا رہے ہیں تو اس میں ہے کہ جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو ایک طرف اس کی نماز ہوتی ہے روزہ ہوتا ہے صدقہ ہوتا ہے جب ایک آگا آتی ہے تو نماز اسے ہٹا دیتی ہے روزہ اسے ہٹا دیتا ہے ایک آگا آتی ہے اسے صدقہ اسے ہٹا دیتا ہے اسی طرح تیسری آگا آتی اتنے میں ایک طرف ایک کونے میں صبر کھڑا ہوتا ہے وہ ان سب سے کہتا اگر تم اس بیت کی حفاظت نہیں کر سکتے تو ہٹ جاؤ میں اس کے لئے اکیلہ کافی ہوں میں اس کے لئے اکیلہ کافی ہوں وہ اس کا علم ہوتا کہتا ہے میں اکیلہ کافی ہوں اسی قدام میں موجود تو دیکھیں یہ ہے وہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں کون کون سے چیز ہے جو آپ کو قبر میں ہم پنجتن پاک کے بارہ امام کے ماننے والے چاردہ معصوم کے ماننے والے ہمیں قبر میں تکلیف کیسے ہو کہ دنیا میں تو انہوں نے بھی تکلیف اٹھائی تھی وہ دنیا کی تکلیف کو خاطری میں نہیں لاتے اصل تکلیف تو یہ ہوگی جہاں کوئی نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ کون ہوگا یہ آخری اب آپ باتا کے برن کرتے پھر آپ سوال جواب کیجئے ہے تو آگے بہت کچھ لگے بس کرتے ہیں ابھی ہے چلی وہاں پہ کون ہوگا ایک کتاب ہے شیخ عباس قمی کی منازل آخرت منازل آخرت اس سے بھی پتلی کتاب ہے یہ جو ہے اس سے پتلی کتاب سب کو رٹا ہونے ہے سب کو رٹی ہونے چاہیے شوق سے پڑھو منازل آخرت شیخ عباس قمی اس کا آسان ترجمہ یوں کہیا گا ہے اب آگئی ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا یوں کر گیا آئیے اب بازار میں سنیوں کی کتاب کی مرنے کے بعد کیا ہوگا تو یہاں انہوں نے بھی جب نئے ایڈکشن آئے تو اس میں یہ نام رکھ دیا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا شیخ عباس قمی کی پتلی کتاب ہے پڑھئی ہے اس کو پہلی رات میں کیا ہوگا دوسری رات میں کیا ہوگا اس میں کیا ہوگا اس میں کیا ہوگا ایسے بھی بہت ساری جگہوں پر ہم نے یہ حدیث پڑھی جو آپ کو سنانے کے لیے جا رہے ہیں ہم بارہ امام چاردہ محصوم کی ماننے والے ہیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہیں اپنے پروردگاہ ہو صحیح مانو پروردگاہ کو ماننے والے جو شخص سچے دل سے اللہ بھی مان لے تو ہم سچے دل سے اللہ بھی مان لے ہیں جو رسول اللہ کا مان گئے فوراں جس طرح سے کہا اس طرح سے مان گئے جو سچے دل سے اللہ بھی مان لے اس کو اللہ تعالیٰ ماننے کے بعد کیا ہوگا اس کو صدیق اور شودہ کے درجہ مرحمت فرمائے گا اسی جیسے اس کو صحولتیں ملے گئے اس کو قرآن کی آیت ہے چھتے امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا تھا سور حدیث کی آیت ہے غرب یہ چوتھے امام کی روایت تھے ہم نے کئی پڑھی تھی چوتھے امام سے کہا اور کئی سے پڑھی تھی کہ جب سنو اپنے لئے اددام کرو یہ ساری گناہ تو چھوڑو گی یہ خود ہی انتظام کرو یہ کیا انتظام ہے عادت بنو اللہ کے لئے ضلیل ہونا دنیا کے لئے عزت پانے سے کہیں بہتر ہے اللہ کے قانون کی پاسداری کرو گے لوگ تمہیں کہا یہ بے قفت بوندی چیلنگگی ہے تو اللہ کے لئے ضلیل ہونا دنیا کے لئے عزت پانے سے کہیں بہتر ہے اور تمہاری اعمام دانی نے کربلا والوں نے کر کے بھی دکھا دیا اللہ کے لئے زلیل ہوئی اللہ کے لئے رسوہ ہوئی اللہ کے لئے دربدر ہوئی اللہ کے لئے پتھریں کھائی آگ پھیکی گئی اوپاستے گرب پانی پھیکا جاتا تھا ان کی توہین کی گئی پھول آنا تھا مگر بدلے میں پتھر آ رہے ہیں پھول پھیکے جاتے پلکیں بچھا دیتے ہیں ان کے سواریوں کے نیچے تیس پہ سے جائیے بہرات تو کیا کہا جا رہا ہے کہ جب بندہ پہلی رات اپنی قبر میں جاتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ایک مثالی جسم بھی ہوتا ہے سنو تم اپنے ساتھ لے جانا اس کے ساتھ ساتھ اس کے ایک مثالی جسم بھی ہوتا ہے سنو جسم کیسا ہے کس طرح کی تعریف کی ہے جو اس کو بہلاتا رہتا پوری بردک بہلاتا ہے میدان قیمت میں بہلاتا ہے پرل سرات پر بہلاتا ہوا نکالتا ہوا وہ لے کے جا کے جنت دروازے پر لے جا کے پہنچاتا ہے وہ کہتا ہے لو تجھے جنت مبارک ہو تو وہ میت ہوتی ہے جو اس سے پوچھتی ہے کہ تُو ہے کون اے خدا کے بندے تُو کون ہے جو مجھے قبر سے لے کے میدان قیمت و پول سرات تمام سے بہلاتا ہوا جنت دروازے پر لے تُو ہے کون اس کیوں کو پہچانتا ہے ماں تو ہے نہیں مانی یہ باپ نہیں نہ کوئی ہمارا بھائی کوئی رشتہ دار کوئی بھی نہیں دنیا میں مومن کے ساتھ کیا کرتے تھے پڑھو ایک درواز محمد علی محمد جن کے وجہ تمہاری وہ نیکی ہوں جو تُو دنیا میں مومن کے ساتھ کیا کرتے تھے یہاں سب سے زیادہ نقصان مومنی کو پہنچاتے ہیں کیونکہ ہمارے رشتہ دار وہی جانے والے وہی مومنوں کو نقصان پہنچاتے ہیں سب سے زیادہ سب سے زیادہ نقصان محمد علی 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 مومن کو خوش کرو یا مومن کو ناراض کرنے کے لابا کوئی کام آسان نہیں ہے ہمارے سب سے آسان کام ہیں مومن میں ناراض کرنا خوش کرو اسے تو وہ ہماری تیتوہین کرنا چھوڑو جانے دو واپ کرو ہم کرتا رہے ہم آپ کرتے گئے ہم آپ کرتے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا دنیا میں نہیں ہوتا ہے دنیا میں نہیں ہوتا وہ بتا رہے ہیں آپ بیجے جیدی یاد کر لیجی سوال جواب میں میں ایک حدیث بھی یاد آگئی تو یاد کر لیجی 어� CEO ہماری رشتہ دار ہیں ہم ان کے ساتھ نیکیا کرتے لیکن وہ ہمائی ساتھ بدی کرتے ہم ان کے ساتھ نیکی کرتے لیکن وہ بدی کرتے اب sorry اب ہم نے تیع کیا ہے کہ انہیں چھوڑ دیں گے ہم نیکی کرتے وہ بدی کرتے اب ہم نے تیع کیا کہ انہیں چھوڑ دیں گے اللہ گیتار تھوڑا اللہ تم سبکھو چھوڑ دے گا سنو بیٹا اللہ تم سبکھوisoڑ دے تو پھر اللہ گیتار تھوڑا کیا کرے ہم صحیح تو کاشتا ہے ہم نیکیہ کرتے ہیں وہ بدی کرتے ہیں ہم نیکی کرتے ہیں وہ بدی کرتے ہیں ہم نے تہر ہی ہے انہوں نے چھوڑ دیں گے کہ اللہ تم سبکھوcık hopping پھر ہم کیا کرے ہیں بھارتہ ہم نیکیہ کرتے ہیں ظلم کرے تم معاف کرو وہ تمہیں عطا نہ گئے تم انہیں عطا کرو در گزر کرو چھوڑ دو جانے دو معاف کرو جب تم ایسا کرو گے تو اس کے مقابلے میں اللہ تمہارا پوشت بنا بن جائے کون منہ پوشت بنا اللہ وہ قطع رحمی کرے تم ملو اب سمجھ لوگے تمہاری مزار ان کے ملتے نہیں تو اسی حساب سے ملو کہ جیسے ملنا چاہیے مجھے عید بقری عید سلام دعا کرنا شادی بھی آ کے ملتے رہو لیکن پڑوس نہ رکھو دور رکھو ہمیشہ رشتدار آپ پاس پہ ہاں ہاں بڑی آئی پہ بڑی پیسے والی بن گئے شادی کیا ہوگا اس سے دماغ خراب ہوگا کھانا ہم لوگ کیا سا مانگ کے جاتے دن کے در ہم چیز بتائیں گے توہین کریں گے وہ کہہ رہے کہ اللہ تعالی کو مومن کو خوشی پہنچانے افضل تو کوئی عبادت نہیں اب یہ آیا کہ تم موقع ہے کہ تم مومن کو پر بھی بتائیں گے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ بھر اللہ تم سب کو چھوڑ دے گا وہ توڑیں یعنی وہ رشتہ توڑ رہے ہیں تم جوڑو وہ ظلم کر رہے ہیں تم انہیں معاف کر دو وہ تمہیں آتا ہے کہ تم انہیں آتا کرو پھر اللہ ان کے مقابلے میں تمہارا پوشت بنا باتا ہے اللہ جس کا پوشت بنا بن جائے کیا کہنا پھر اللہ اکبار کیا یہ ساری چیزیں بیٹا یاد کرو اس پر عمل کرو تب ہی فائدہ یہاں آنے کا اینہ آنے کا کوئی فائدہ نہیں لیکن نہیں ہے تب بھی فائدہ لیکن عمل کرو زیادہ فائدہ پورا فائدہ لو تھوڑا فائدہ لینے کوشش بھگو زیادہ فائدہ لو آخری ایک حدیث سن لو زبانی اور بات خرم ہو جائے پوچھو کچھ سوال تو آخری حدیث سنائیں سر ایک سوال پوچھو آپ ارے کیا بات کریں پوچھے سر آپ نے کہا تھا کہ کاروز میں بھی پڑھائی ہوگی جی سب کی ہوگی سب کی ہمارے تلقین جو پڑھ جاتی وہ کیا جن شانہ ہلا کے جو پڑھائی ہے ایسا تلقین پڑھائی جا رہی نا پڑھائی کہتے ہیں نہیں نہیں وہ پڑھائی جاتی جنت حق ہے دوزق حق ہے پہلے صلات حق ہے میزان حق ہے اللہ حق ہے ہاں ہمارے امام یہ ہے جیسے بہت ساری دعاوں میں موجود ہے میں اللہ کے ساتھ راضی ہوا جو پالنے والا ہے سعید محمد کے رحمت نازل ہو ان پہ ان کے حال پہ ان کے نبی ہونے پہ اسلام کے مذہب کے ساتھ قرآن آتھ میں نے کتاب ساتھ قعبہ قبلہ ان کے ساتھ علی قبلی حسن حسین علی فرزند حسین محمد خلفی نے کرتے کرتے آخر تک جاتے یہ کیا ہے بعد تاقیبات نماز میں شروع میں پہلی دعا یہ رکھئے دیں یہ روزہ پڑھو روزہ پڑھتے وہ پڑھایا جاتا ہے یہ ہے خبر کا پڑھانا ہے اور کوئی سوال ہے تو دے پھر ہم جواب جی آپ بسم اللہ آجے کوئی رسم اچھا چلتے چلتے ایک حدیث سنا دیں تاکہ اس کے اوپر اگلی دفعہ بات کر سکیں اور نہ کر سکیں تو آپ کہیں کہ نہیں بات کیجئے کچھ کام افتدائیہ ہوتے بالکل جیسے دنیا بنی حضرت آدم آئے یہ افتدائیہ کام ہے تو سب کو یاد رہنے چاہیے یہ اہم بات ہے جب دنیا بنی تو سب سے پہلے زمین پر کون بھیج جا گیا حضرت آدم بھیجے گئے ہے نا حضرت آدم یہ ساری چیزیں جب حضرت آدم آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ہاتھ تین چیزیں بھی بھیج دی کہ اے آدم سے کہو جبریل آدم سے کہہ رہے ہیں کہ اس میں ایک چیز اٹھا لیں ایک چیز کو لے لیں وہ تین چیزیں لے کے آئے هایا لے کے آئے عقل لے کے آئے اور دین لے کے آئے رہا عقل دین لے کے آئے وہ کہا کہ اے آدم اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس میں سے تمہیں ایک چیز اٹھا لو تو انہوں نے عقل اٹھا لیا دین چھوڑ دیا حیاء چھوڑ دیا انہوں نے عقل اٹھا لیا تو جب عقل اٹھا لیا انہوں نے تو جبریل نے حیاء اور دین سے کہا اب واپس سلو ہمارے ساتھ تو انہوں نے کہا نہیں اللہ کا حکم ہے کہ میں عقل کے ساتھ رہوں یعنی جہاں عقل ہے وہیں حیاء بھی ہے وہیں دین بھی ہے اور جہاں اقل نہیں نہ وہاں ہایا ہے نہ دین ہے یہ سچ چیز نہیں اور دین ہوگا کب جو ہوں علم ہوگا اسی لئے رسول اللہ کے ایک حدیث ہے یہ اقل جو ہے کیا کام کرتی جہالت سے باز رکھتی روکتی اقل جہالت سے باز رکھتی روکتی تو اب پوری دنیا میں جو جاہل لوگ ہیں دین وہ اقل نہیں رکھتے وہ نکرا رکھتے نکرا کیا جیسے نکرا کیا جیسے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اسے پوچھا گیا کہ اقل کیا چیز ہے تو آپ نے کہا جس سے رحمان کی عبادت کی جائے اور جنت حاصل کیا جائے اس کو کہتے ہیں اقل تو اس نے پوچھا اور جو اس کے پاس تھی یعنی مابیہ کے پاس جو چیز تھی وہ کیا تھی کہتے وہ نکرا تھی اقل سے ملتی جلتی ایک چیز ہے جسے چالاکی و مکاری کہتے ہیں جس سے دنیا حاصل کی جاتی تو یہ جتنے چیز ہیں کہ اقل جو ہے جہلت سے بات ان کے بعد کیا کہ نکرا چالاکی جسے دنیا حاصل کی جاتی وہ چیز ہیں ان لوگوں کے بعد تو اقل کیا چیز ہے کہ علم حاصل کرنا آخرت کا آخرت کے بارے میں جاننا ایک ایسی کلاس ہو رہی تھی پوچھا گیا بلکہ سوال پوچھنے سے پہلی ہاتھ پسا دیا تو کیا دنیا بھی علم حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے سوال اب تک دنیا علم حاصل کرنے کی تھی بی اے کیا لیا ایم اے کر لیا پیش ڈی کر لیا کبھی نہیں پوچھا کہ آخرت کے علم حاصل کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے سب پتہ ان کو یہ کیا تب یہ ہوگا بی ایٹ کیا ہے سی ٹی بی ٹی کیا ہوا اسکول میں نوکری ملے گی یہ ہوگا سب پتہ دنیا بھی علم حاصل کرنے کوئی فائدہ نہیں ہے اور کیا جواب دے میں نے کہے ایک آدمی رسول اللہ کے پاس آیا اس کا جواب میں نے کہا حدیث میں دے دے رسول اللہ کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا یہ اللہ کے رسول میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں میں کھسے کروں سنیہ آپ اپنی بیٹی دیکھیں مکان دیکھیں دکان کچھ زمانے تقادے بھی اس کو پورا کر لی مین چیز زمانی دین دین نہیں تو کچھ نہیں کسے کرے لڑکا دیندار ہو پہلی بھائی لڑکا دیندار ہو لڑکا خوش اخلاق ہو لڑکا بد کردار نہ ہو اپنی بیٹی دے دو کیا بات کریں لڑکا دیندار ہو لڑکا خوش اخلاق ہو لڑکا بد کردار نہ ہو اپنی بیٹی دے دو میں نے کہا جب اس میں لڑکا دیندار ہوگا تو اس نے ایسا ہونر علم حاصل کیا ہوگا جس سے دنیا کمائے بی بی بچوں کو خارچہ بھی تو دینا ناو نفخہ بھی تو دینا ہے تو ہو گیا یہ زیادہ ضروری ہے وہ نہیں ضروری وہ تو خود بخود حاصل کرے گا اس کی ضرورت ہوگی وہ تو کافر مومن دونوں حاصل کرتے ہیں کافر تھا تھوڑی دی رہتا کہ علم ڈاکٹری بڑھو تو خود بھی حاصل کرتا ہے کیا سمجھے آپ کوئی سوال